سکول بند ہو گئے تمام والدین کو مبارک بات اور اب اگست پندرہ تک بچے جو ہیں گھر پہ بند ہیں پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر پہ بند ہیں ہم نے سوچا کہ ایک تو مبارک بات دیتے دیتے ہی ہم یہ بھی آپ اور آپ کا میرا کلیکٹیو گیان جو ہے جو ہم دونوں مل جائیں تو اس سے اوپر پھر کوئی لیئر نہیں آتی تو ہم نے سوچا جب ہم اپنے شو کے توسط سے یہ کریں کہ ہم پیرنٹس کو بتائیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیا کرنا تو کوشش کریں گے سر ظاہر ہے ناکام بھی ہو سکتے ہیں ناکام ہوئے تو کسی اور کی گلتی ہے کامیاب ہوئے تو وہ مار رہے سارا کچھ بے شکس ہے تو چھٹیاں ہوگی میرے تو خیال میں فوراں سے پہلے آپ کوئی نہ کوئی جو سمر اورینٹیٹ یہ چیزیں ہوتی ہیں کوئی سمر کیمپس ہوتے ہیں کوئی اگر آپ سومنگ کروا سکتے ہیں کوئی سپورٹس میں کر سکتے ہیں آج بلکہ ہمارے شو کے آگے جاتے ہوئے ہم ایک ایسے شخص سے بات کریں گے شو میں جو ایک فوٹبال کا کیمپ جو ہے بڑا سکسپری رن کرتے ہیں اس طرف دیکھیں لیکن یہ تو ظاہر ہے میں بات کر رہا ہوں ایلیٹسٹ باتیں کر رہا ہوں یہ ایلیٹ اورینٹیٹ کر رہا ہوں بات اصلا میں سنجیدہ بات پہ آتے ہیں کہ جو طالب سکول جاتے ہیں اور جن کی ایک انکم بریکٹ ڈیفرنٹ قسم بھی ہے جب وہ گھار ہو جاتے ہیں اور ان کے ورکنگ پیرنٹسوں ان کو کیا کرنا چاہی ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک خبر بھی ہے کہ ہماری جو سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ان گرمیوں میں آٹ آف سکول چ کیمپ جو ہے وہ لگانے کا فیصلہ کی ہے جو کہ میرے خیال میں بچوں کی عمر ہے بٹوین پانچ سے نو سال کے بچے یہ ہوں گے اور ان کو مختلف انگریزی اردو ہسٹری وغیرہ کی تعلیم جو ہے وہ ان کیمپ اس کے ان کیمپس میں دی جائے گی ایک کیمپ اس میں دی جائے گی اس کے بعد مقصد اس کا یہ مقصد مجھے بڑا پسند آیا کہ جو آٹ آف سکول چلڈرن ہیں ان کو پھر ری انٹریوز کیا جائے ان کی متعلقہ جماعتوں میں تاکہ اور ایک فاؤنڈیشن کے ساتھ تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ ہماری جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے تھوڑی اس طرف محنت کر رہے ہیں تو یہ اچھی ہے تو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے بلکل بہت اچھی بات ہے اگین ان کے ٹائمنگز کیا ہوں گے کیونکہ ہم اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکے ہیں کہ یہ جب جلدی چھٹیاں دینی پڑتی ہیں تو اس میں ایک چیز یہ بھی انٹریوز کروائی جا سکتی ہے کہ سکول شام کو لگا دیں کیونکہ اس وقت گرمی نہیں ہوتی مطلب کام ہوتی ہے اگین اب یہ ٹھیک ہے جو بچے سکول جاتے ہیں ان کو تو چھٹیاں مل گئی چھٹیاں مل گئی جو نہیں جاتے ان کو واپس سسٹم میں آنے کی ضرورت ہے لیکن اب ان کو بلایا جا رہا ہے اب کس وقت بلایا جا رہا ہے جس وقت گرمی ہوتی ہے اسی وقت سو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں باقی اس میں تو کوئی شاکی نہیں مطلب کچھ تقریباً پچیس ملین بچہ آؤٹ آف سکول ہے اس وقت پاکستان میں سکول گوئنگ بچہ تو اس پچیس ملین بچے کی کا کیا فیوچر ہے مطلب آپ پہلے دن سے آپ نے ان کو تیار کر رہے ہو کہ یہ کسی کی مطلب بہت ہی بیسیکلی گھر کے لیول پر ملازمت کریں گے زیادہ سے زیادہ تو بہت ہی انفورسنڈ مام کوئی خبر رہنا جائے